دنیا سے جڑے مجھتار اور رہسے میں تکتھیوں کو ساننے کے لیے آج ہی سبسکرائب تیزے ہمارے اس ہندی چینل کو اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتی ہیں تو اس چینل پر زیتنے بھی لیٹسٹ ویڈیوز آئیں گے سب بھی کی انفرمیشن آپ کو لگتار ملتی رہیں گی ہلو دوستو اگر آپ کے گھرنے دلسی کا پودا ہے تو ضرور جانئے اس بات دیکھو پاسین کال سے ہی جہ پرم پڑا سلی آرہی ہے کھر میں تلسی کا پودا ہونا چاہیے ساسٹروں میں تلسی کو پلسنی پویتر اور دیوی سوروک مانا گیا ہے اس کارن گھر میں تلسی ہو تو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جیدی یہ باتیں دھیان رکھی جیس آتی ہے تو سبھی دیوی دیونتاو کی ویسے اسکرپا ہمارے گھر پر بنی رہا دیا گھر میں زکڑاتمک اور سکھت واتاوران بنا رہتا ہے پیسو کی کمی نہیں آتی ہے اور پریبار کے سدستیوں کو سواست لابد ہوندہ ہے یہاں زانیہ ساسترو کے انصار پتائی گئے تلسی کے سمبён میں دوس خاص باتیں نمبر وان ان دینوں میں نہیں توڑنا ساہیے تلسی کے پتی ساسترو کے انصار تلسی کے پتی کچھ خاص دینوں میں نہیں توڑنے ساہیے ایک دن ہے یکدہ سن رویبار اور سوریکہ زندرگرہن کال اس دینوں میں اور رات کے سمئے تلسی کے پتی نہیں توڑنے ساہیے بینہ اپیوگ تلسی کے پتے کبھی نہیں توڑنے ساہیے ایسا کرنے پر فیقتی کا دوست لگتا ہے انوستک روپ سے تلسی کے پتے توڑنا تلسی کو نشٹ کرنے کے سامان مانا گیا ہے نمی کیوں روز کریں تلسی کا پوزن ہر روز تلسی پوزن کرنا ساہیے اس کے ساتھ ہی یہاں بتائی زارہی سبھی باتوں کا دھیان بھی رکھنا ساہیے ساتھ ہی ہر سام تلسی کے پاس دیپکس جلانا ساہیے ایسی معاملاتہ ہے کہ جو لوگ سام کے سمیت تلسی کے پاس دیپکس جلاتی ہیں اس کے گھر میں مہا لکسم کی کبھا صدیب بنی رہتی ہیں نمی تری تلسی سے دور ہوتے ہیں واسطو دوست تلسی گھر آنگر میں رہنے سے کئی پرکار کی واسطو دوست بسماپ پھوز ساتھی ہیں اور پڑیوارک کے عارتی کے استیتی پر صبح اثر ہوتا ہے نمی فور تلسی کا پودھا گھر میں خو تو نہیں لگتی ہے بوڑی نظر ایسی معنیتہ ہے کہ تلسی کا پودھا ہونے سے گھر والوں کو بوڑی نظر پر بھارت نہیں کر پاتی ہیں ساتھ ہی سبھی پرکار کی نکار آتما کو ارشا شکریے نہیں ہو پاتی ہے شکریہ کو بل ملتا ہے نمی فائیب تلسی کا سکھا پودھا نہیں رکھنا ساہی ہے گھر میں یدی گھر میں لگا ہوا تلسی کا پودھا سکھ جاتا ہے تو اسے کسی پویتر ندی میں یا تلا میں یا قومے میں پروہاوت کر دینا ساہی ہے تلسی کا سکھا پودھا گھر میں رکھنا اسون مانا ساہی ہے سکھا پودھا ہٹانے کے بعد ترنت لگا دینا چاہیے تلسی کا دوسرا پودھا یا پودھا سکھ جانے کے بعد ترنت ہی دوسرا تلسی کا پودھا لگا لینا ساہیے سوکھا ہوا تلسی کا پودھا گھر میں خونے کے برکت پر بڑا اثر بڑھ سکتا ہے اسی وجہ سے گھر میں ہمیسا پوری طرح سوست تلسی کا پودھا ہی لگانا سوالی ہیں نمبر سیبن تلسی ہے عوصدی بھی تلسی کا عارتک مہتبتو ہے ساتھ ہی آئر ویدک میں اسے سنزیبنی بوٹی کے سامان مانا ساتھ ہے تلسی میں کئی ایسے گن ہوتے ہیں جو کئی بیماریوں کو دور کرنے اور ان کی روک تھام کرنے میں ساہی اک ہے تلسی کا پودھا گھر میں رہنے سے اس کی سگند فاتہ بڑھن کو پویتر بناتی ہے اور ہوا میں موضود بیماری فیلانے والے کئی سکچ مکتان گونوں کو نشٹ کر دیتی ہے نمبر ایچ روز تلسی کی یہ پتی سیون کرنے سے ملتے ہیں پھائیتی تلسی کے سگند ہمیں سانس سماندھت کئی روگوں سے بچاتی ہے سانت ہی تلسی کی یہ پتی روز سیون کرنے سے ہم سمانی بکھار سے بچے رہا سکتے ہیں موسم پڑی ورطن کے اس طرح ہونے والی سواست سماندھت پڑی سانیوں سے بچاؤ ہو سکتا ہے تلسی کی پتی سیون کرنے سے ہمارے سریر کی روگ پرتی روڈھک سمتہ کافی بڑھ ساتی ہے لیکن ہمیں نیامیت روپ سے تلسی کی پتی کا سیون کرتے رہنا ساہیے نمو نائن تلسی کی پتی سوانا نہیں ساہیے تلسی کی پتی کا سیون کرتے سمیں دھیان رکھنا ساہیے کہ ان پتیوں کو سوایا نہیں بلکہ نگل لینا ساہیے اس پرکار تلسی کا سیون کرنے سے کئی روگوں سے لاپ راپت ہوتا ہے تلسی کی پتیوں میں پاڑا دھاتوں کے تتو بھی ویدوان ہوتی ہیں جو کی پتیوں کو سوانے سے دانتوں پر لگ جاتی ہیں یہ تتو دانتوں کے لیے فائدے مند نہیں ہے عطا تلسی کے پتیوں کو بینا ساہیے نکلنا ساہیے نمو نیمیر ٹین سیونگ اور گنیس پوزن میں فرشت ہے تلسی کے پتی یوں تو پوزن میں تلسی کا ویسے س محتوی ہے پر سیونگ پوزن اور گنیس پوزن میں تلسی کا پریوگ فرشت ہے اس کے لئے پرانوں میں دو قطعہ بتائی گئی ہیں ایک قطعہ کے انسار بھگوان سیو نے تلسی کے پتید تیتیوں کے رازہ سنکھ چھوڑ کا وط کیا تھا جس کے فلسوروپ نہ تو سیو پوزن میں تلسی کام ملیتی ہیں اور نہ ہی سنکھ سے سیبلنگ پر زلچہ ڈھاتی ہیں جبکہ یک آنے قطعہ کے انسار ایک بار گنیس جی نے تلسی کا بیوہ پرشتاو یہ گہ کرس اسویکار کر دیا کی او بھرہم ساریاں جس کے برشت ہو کر تلسی نے انہیں دو بیوہ کا شعب دی دیا تتکریا سوروپ گنیس جی نے تلسی کو یک راکسس سے بیوہ کا شعب دی دیا اس لئے گنیس پوزن میں بھی تلسی کا پیوگ ورزت ہے موسیقی